خاص پیشکش کے بعد اب رکھ کرتے ہیں خبروں کی اور بات کریں گے دی پاولی کی اگلے دن دلی کی آب و ہوا خراب ہو گئی ہے صبح دلی کا عوصت ائر کوالیٹی انڈیکس 350 کے پار پہنچ گیا الگ الگ علاقوں کی بات کریں تو سب سے زیادہ ہوا خراب ہے آنند ویہار وراری اور سونیا ویہار کی آپ کو بتا دیں کہ حالت بہت زیادہ خراب ہے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں دھند کی چادر چھائی رہی اور ایسے میں جنہیں سوان سمبندید پریشانیاں ہیں بیباریوں ان کے لیے اور زیادہ پریشانی بڑھ گئی لوگوں کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی اور دیکھیں ائر کوالیٹی انڈیکس 350 کے پار پہنچ گیا جو کی بہت ہی خراب شرینی میں ہے اور دیپاولی کے دوسرے دینی یہ تصویریں دیکھنے کو ملی ہوں حالانکہ دلی مارتشوازی کم ہوئی ہے پھر بھی ائر کوالیٹی انڈیکس بہت خراب شرینی میں ہے راشتری یہ راجدھانی دلی میں پٹاخوں پر لگی روک کا جم کر اُلنگھن ہوا جس کی وجہ سے شہر میں دھوئے کے بادل چھا گئے اور خوب دھوانی پردوشن ہوا پچھلے ورش دیوالی پر آسمان ساف تھا لیکن اس بار اس کے اُلٹ ہی تصویر دیکھنے کو ملی اس سال دیوالی پر شہر میں پردوشن کا ستر پھر سے اپنے چرم پر پہنچ گیا آج صبح دلی کا ایک یو آئی تین سو پچاس کے پار دیکھنے کو ملا ہے جو بہت خراب کی شرینی میں آتا ہے وہیں 49 اسٹیشن میں سے سبھی اسٹیشن پر یہ بہت خراب کی شرینی میں بنا ہوا ہے اگر آنند ویہار کی بات کریں تو یہاں کا ایک یو آئی تین سو پنچانوے درج کیا گیا ہے جہانگیر پوری کا ایک یو آئی تین سو ستانوے درج کیا ہے تو وہیں نورتھ کیمپس کا ایک یو آئی تین سو نبے درج کیا گیا دلی کی ہوا کو پردوشن سے بچانے کے لیے دلی سرکار ایک اور ایٹی سموگ گن کو لانچ کرنے جا رہی ہے آج دوپہر بارہ بچ کر تیس منٹ پر دلی کے پریعاورن منتری گوپال رائے نے سچیوالے سے موبائل اینٹی سموگ گن کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے پردوشن کے بڑھتے اسطر پر نیانترن کے لیے دلی سرکار نے یہ قدم اٹھایا ہے